دیکھئے اکرامد جیب ہمارا تو سب سے پہلے ایک ہی جو آج مین جو ایشو ہے میں لاس ٹائم بھی یہاں پہ آیا سیم ایشو فیس کیا ہم نے جو کہ بینک کو لے کر کے تھا اس میں ایٹی ایم کا سب سے مین ایشو رہا ہے بیسے تو کافی لمبی قطاریں یا کیا رہا تو اس کو ہم نہیں کریں گے اس بار لیکن ایٹی ایم کو لے کر کے جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں جو دور دراز سے کوئی کہیں سے آ رہا ہے کوئی اپنی مجبوریاں چھوڑ کے آ رہا ہے ایٹی ایم کا ہر بار ایشو آ رہا ہے ان کا میری لاس ٹائم بھی منیجر سے سے بات ہوئی اور بھی سٹاف تھے جو ان سے بھی میری بات ہوئی انہوں نے بھی کہا کہ کچھ ایسی کا ایشو آ رہا ہے ہیٹ اپ کر رہا ہے سسٹم انہوں نے کہا کہ ہم ایس اون ایس بوسیبل اس ایشو کو ہم ریزولف کریں گے لیکن پھر سے ہم نے دیکھا کہ دوسری بار تیسری بار آج میں تھرڈ ٹائم یہاں پہ گیا ہوں آج بھی سیم ہی ایشو ہے کہ آپ ایسی کا بتایا ہے کہ ایسی کا ہے اب دیکھئے اس میں ایسی تو پبلی کا کام نہیں ہے لگانا اس میں ال ڈی ایم صاحب دیکھیں جو جنرل مینجر ہیں وہ دیکھیں چاہے ہیڈ آفیس میں کمپلین کیجئے اس ایشو کو ریزولف کرنا ہے یہ ایشو دو دن کا تھا تین دن کا تھا جبکہ اس کو ڈیڑھ مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا کو بہت سارے لمبی کتاروں میں لوگ کھڑے ہیں آپ پتہ بارس کا موشم ہے پیچھے کیسا موسم گیا تو اس ایشو کو پلیز اس پہ تھوڑا سا سنگیان لیں اس چیز پہ کہ کیا اس میں ایشو فیس دیکھئے میں ایک چیز بات بتاؤں بہانہ بازی کا تو اس میں میں نہیں کہوں گا لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر ٹیمپریچر یہاں پہ ہیٹ اپ کر رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ سائد ہمارے جمہو سے جا راجستان سے زیادہ یہاں پہ ٹیمپریچر ہے اتنا کو ٹیمپریچر بھی یہاں پہ ہائی نہیں ہے ایک پہاڑی علاقہ ہے یہاں پہ اتنی گرمی بھی نہیں پڑی اگر گرمی پڑی بھی تو اس کو ایشو کو ریزولو کر دینا چاہیے تھا ہفتہ لگتا دس دن لگتے ہیں آپ مشین کے لیے کیجئے آپ ہیڈ آفیز میں کمپلین کیجئے ایٹی ایم ہے یا تو اس کو ایٹی ایم نہیں ہو تو ہم مانتے ہیں اب چھوٹا سا ہم ہر وقت بینک کی کتار میں بھی نہیں لگ سکتے ایٹی ایم اسی لیے کیا ہے کہ بندہ جل سے جلد اپنے پیسہ نکالے ہمیں یہاں سے بچہ بیجنا پڑ رہا ہے ارناس بیجنا پڑ رہا ہے اگر نہیں ہے تو آپ بتا دیجئے کہ یہاں پہ نہیں ہے تو پھر بندہ خود سے انسٹال کروائے ہوئی ہم اپنے خود سے تو انسٹال نہیں کروائیں گے یہ گورنمنٹ کا ہے گورنمنٹ کے اس کو سنگیان لے اس بارے میں ہم اگر آپ درماری کی بات کریں تو آپ میں اتنا بھی اگر کہہ دونوں کہ جتنی دور تک نظریں جا رہی ہیں یہ سارا علاقہ درماری کے اندر ہی ہے اگر آپ نام پوچھ رہے ہیں تو نام آپ پٹیاں سے آ جائیں تھرو سے آ جائیں ارناس کو چھوڑ کے آپ مسلوت سے آ جائیں پیچھے چینل سے آ جائیں آپ پار بلڑ سے آ جائیں ٹھلو سے آ جائیں تھرو سے آ جائیں سونچل سے آ جائیں ڈاڈا سے آ جائیں مسلوت سے آ جائیں یہ سارا ایریا ہی اس کے اندر ہے اور نظریں تو بڑی کم علاقہ پہاڑی علاقہ ہے نظریں تو پہاڑ کے پاس جا کے رک جائیں گی برحال ان پہاڑ کے اس ہیڈ بھی جا کے جو علاقے ہیں وہ بھی آکے جن کو رکنا پڑ رہا ہے کتار میں اب بارش دیکھئے بارش لگی ہوئی ہے بہر لیکن لوگ لائن میں لگے ہوئے میں سٹاف کو نہیں دے رہا سٹاف اپنا کام کر رہا ہے بڑے اچھے سے کام کر رہا ہے لیکن میرا کام ہے کہ ہمیرا ایشو جو ہے وہ ایٹی ایم کا ہے سٹاف بھی کتنا کام کرے گا جب دو سو لوگ اٹھا ہو گیا جب ڈیڑ سو جب پچاس لوگ اٹھا ہو گیا کتنی جلدی سٹاف اس کو وہ بھی روبوٹ نہیں ہے وہ بھی آدمی ہیں لیکن ایٹی ایم کا ایشو ہے یہ دو مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں تو اس پہ میرا ہے یہ اسی کا مدہ ہے میرا جی ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ ہمیں ایسی کا ایشو ہے لازٹ ٹیم بھی کہا ہے ایسی کا ایشو ہے تو بس ایسی کا یہ ایسی کا ایشو ہے کہ مسین کا ایشو ہے اس میں کس کا فیلیر ہے کس کا فیلیر نہیں ہے کیا سٹاف کا ہے کیا ہیڈ آفیس کا ہے فیلیر ہے کیا ایل ڈی ایم ساپ کا فیلیر ہے وہ مجھے نہیں پتا چل رہا مجھے تو لگتا ہے کہ اگر بندے کو آنا ہو تو بندہ تو ایک دن میں آ جاتا ہے اور اگر بات پبلیک کے کام کی ہو تو وہ تو as soon as possible like within 24 hours میں ہونا چاہیے اگر پبلیک کی بات ہے اگر بندہ ایک اپنا پرسنلی ایک اپنی چھوٹی سی پریوار اپنے کے لیے اگر ایک دن میں آپ ڈاؤن کر سکتا ہے یہ تو پورے پبلیک کی بات ہے اس کو اتنا ٹائم تو نہیں لگنا چاہیے تھا لیکن ہم نے پھر بھی جولا جو دو دن دی ہے تین دن دی ہے یہ دو مہینے ہو گئے اس اسیو کو دیکھئے لوگوں کی اگر بات کریں پریشانی کی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ظاہر طور پر ہمیں بتانے کی ضرورت بھی ہے کیونکہ یہ ایک subdivision ہے ایک town ہے ایک block ہے یہاں پہ sdm ساپ سارے یہاں پہ ہے اگر کسی کو پریشانی خدا نہ خواستہ رب نہ کرے کسی کو اگر hospital کا issue بن رہا ہے آپ مجھے بات بتائیں کہ hospital والا جو patient کو لے کے آیا ہے کیا وہ کتار میں لگے گا یا وہ پہلے ارناس جائے گا یا وہ پہلے مہور جائے گا وہ پہلے ATM میں جائے گا کہ مجھے جو patient ہے اس کے لیے کچھ پیسے محسر کر کے میں دوائیاں محسر کر سکوں یہاں پہ لیکن ATM کا یہاں پہ کوئی اس میں نہیں ہے ہمیں رول دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے ہمارے علاقے میں یہاں پہ کوئی بہار سے دور دراج سے لنچا ہاری والا اس سائٹ سے بندہ آ رہا ہے کہ یہاں سے کچھ راشن لے کے جاؤں یہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاؤں لیکن ATM work نہیں کر رہا اس سے پہلے اس کے لیے بتا دیا گیا کہ آپ لائن میں لگو آپ پیسے نکالو اس کے بعد آپ لے کے جائیں ایک کیسے سٹاف کو نہیں کہہ رہا میں یہ صرف ہمارے یہاں کے جو بینک کے افیسر ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ پلیز اسی شکو جلد سے جلد ریزولف کریں کہ اسی ایسی کا ہے یا کوئی مسینری کا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن وہ آپ اپنے انڈ سے دیکھ کر کے اس کو جلد سے جلد کلیر کریں دیکھئے آپ نے سوال نہیں اس طرح کا جواب دے دیا کہ ہم بھی اس میں کیا ہی کہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ نرلو میں کچھ قبل پہلے ایک سو آٹھ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک سو دو جو ہے وہ اس علاقے کو کور کر رہی ہے ایٹی ایم کو جو میں نے علاقہ بتایا وہ تو بہت چھوٹا اور ایک سو دو کا جو علاقہ کور کر رہی ہے وہ اکیلی ایمبلنس آپ خود جانتے ہیں چاہے وہ ارناس مہور تک کو ٹچ کر رہی ہے وہ درماڑی تھورو باساں ہاری والا لنچا پٹیاں جتنے بھی علاقے اس میں ایریا میں پڑتے ہیں ان سب کو وہ اکیلی ایک ایمبلنس کور کر رہی ہے واقعہ ہی یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ رب سب کو تندرستیاں دے کہ کوئی پیشنٹ ایک ہی وقت میں اسٹ اور ویسٹ میں یا نارت یا ساؤت میں اس علاقے کے دو پیشنٹ بیمار ہوگے تو وہ ایک ایمبلنس پہلے کس کو کور کرے گی یہ واقعہ ہی سوچنے کے لیے بات ہے کہ اگر جب وہ ایکسیڈنٹ ہوئی ایک سو آٹھ تو اس کے بعد آج دن تک ایک سو آٹھ کو واپس کیوں نہیں بھیجا گیا کیا اس میں ڈیل کسی کی تھی کیا اس میں ایڈیس ایڈمیسٹریشن کی کمی تھی کیا اوپر سے اس چیز پہ دباؤ نہیں بنایا گیا یا کیا ہمیں دباؤ بنانا پڑے گا پھر آپ جا کر کہ ایمبلنس پروائیڈ کریں گے تو پلیز اس چیز کو گوہار ہے میری یہ تمام اوپر جتنے بھی ہیں ان سے یہ گوہار ہے کہ پلیز اس ایشو کو جلد سے جلد ریزولف کریں اور ہمیں جو ہے ایمبلنس میسر کروائیں دیکھیں ہم تو پہلے ان کو بہت بہت مبارکیں پیش کرتے ہیں ہم ان کی سلامتی کے لیے ان کی صحت کے لیے ان کو بہت بہت مبارکیں اور ان کو رب تندرست رکھے اور اسی طرح سے ان کو سکسس ملتی رہے ہم ان سے یہی امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے یہاں پہ آتے ہی جیسے انہوں نے سڈن جو دورہ کیا ہسپیٹل کی میں اسی طرح سے چاہوں گا کہ وہ اس اسی کو بھی جلد سے جلد چیک کریں آپ کہ کیا اس میں کمی رہی ہے اور ہمیں جتنا جلد ہی ہو سکے ایمبلنس پروائیڈ کریں ہم ان سے یہی